السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں عطا رفی اور یہ ہمارا چھتا سبق ہے اور آج ہم پڑھیں گے فیوچر بی کے بارے میں یہاں تک آپ جان چکے ہیں کہ ہم بی کسے کہہ رہے ہیں اگر آپ کو وہ سبق یاد ہو جس کے اندر ہم نے بی ورک کے بارے میں پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریزنٹ بی کے اندر ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس ایم آر اور پاسٹ بی جو ہمارا پچھلا سبق تھا اس میں ہم پڑھ رہے تھے واز ور کے بارے میں اور آج ہم پڑھیں گے ویل بی کے بارے میں اچھا اب یہاں پر یہ دو ہو گئے پہلے تو اس ایم آر اکیلا لفظ آتا تھا یہاں پر ابھی دو کیوں ہو گئے اس وجہ سے کہ انگلیش میں فیوچر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیس طرح ارطو میں ہم فیوچر کے لیے گا گی گے لگاتے ہیں اسی طرح انگلیش میں آپ کو ویل یاشل لگانا ہوتا ہے لازمی اور اس کے بعد چونکہ یہ بی ورب ہے اسی وجہ سے ہم یہاں پر بی لکھتے ہیں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی کہ ویل اور شل یہ فیوچر کی علامت ہے اور بی کیوں آیا بی اس لیے آیا کیونکہ یہ فیوچر بی ہے اس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں ہونے کی کرنے کی بات نہیں کر رہے ایکشن کی بات نہیں کر رہے ہم بی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم جتنی بھی مثالیں دیکھیں گے جتنی بھی جملے دیکھیں گے ان کے اندر ہونے کی بات ہوگی ٹھیک ہے نا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے دیر ہو جائے گی وہ بائیس سال کا ہوگا میں گر میں نہیں ہوں گا ہونا 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 تو اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں فیوچر بی کیونکہ یہ ہونے کی بات کر رہا ہے استعمال کیسے ہوتا ہے اس کا استعمال آپ کرتے ہیں فیل مستقبل سے مطالق آنے والے زمانے سے مطالق اس میں بات کی جاتی ہے اور اسی کو انگلیش میں کہتے ہیں فیوچر اور جملہ کیسے بناتے ہیں جملہ بنایں گے سب سے پہلے سبجیکٹ آپ لکھیں گے پھر آپ لکھیں گے will be یا shall be یا آپ کا ورب ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ دوبارہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا ناؤن ہو سکتا ہے کمپلیمنٹ آپ کا ایجیکٹیو ہو سکتا ہے اور آپ کا ہو سکتا ہے ایڈ ور بیل ٹھیک ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اچھا سبجیکٹ ہمارے پاس کتنے ہیں آج ہمارے پاس چونکہ ورب دو ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے بھی ہم لوگ اکثر will کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر صرف ایک ہی گروپ ہے اس کے اندر دو گروپ نہیں ہیں دو گروپ کیوں نہیں ہے اس وجہ سے کہ فیوچر کے لیے shall be آتا ہے will be بھی آتا ہے لیکن آج کی جو انگلیش ہے اس میں shall be کا استعمال نہیں کیا جاتا spoken انگلیش میں بولے جانی والی انگلیش میں تمام جتنی بھی ہیں ان سب کے ساتھ will be کا استعمال ہوتا ہے البتہ اگر انگلیش لکھی جائے یعنی written انگلیش کے اندر بعض دفعہ i اور we کے ساتھ shall be کا استعمال کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بھائی ان کی مرضی ہے ان کی زبان ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم اردو میں ہم کہتے ہیں آئے گا اور عورت کو ہم کہتے ہیں آئے گی آئے گی کیوں کہتے ہیں پتہ نہیں اسی طرح بولا جاتا ہے اسی طرح will be باقی جتنے الفاظ ہیں ان کے ساتھ will be i will be shall be ٹھیک ہے تو چلے مثالیں دیکھ لیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ i will be late tomorrow اور اسی کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں i'll be i'll be late tomorrow i will not be late tomorrow اور will not کو ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا want i won't be late tomorrow اور اگر سوال پوچھنے چاہیں تو آپ کہیں گے will i be late tomorrow will i not be late tomorrow اور will i not اگر ہم i کو ہٹا دیں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا want اور i جو ہے وہ بات میں لکھیں گے آپ want i be late tomorrow اور آخر میں ایک نیا سوال ہے why will i be late tomorrow مجھے کل دیر کیوں ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے ہمیشہ کی طرح کیا کرنا ہے یہ یاد کر لینے ہیں آپ نے یہ جملے اور اس کے بعد آپ نے ایک کے ساتھ یاد کرنے کے بعد باقی کے ساتھ آپ بولیں گے ٹھیک ہے اس پورس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا زیادہ ترزور rules کے اوپر نہیں ہے grammar کے اوپر نہیں ہے میں آپ کو rules نہیں بتاتا کہ بھئی یہ قائدہ ہے یہ rule ہے میں آپ کو یوں نہیں بتاتا میں کہتا ہوں آپ یاد کر لیں اس کو تو یاد کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے speaking کرنی ہے نا آپ نے speaking کرنی ہے اس چیز کو ذہن نشین کرنا ہے تو بجائے rules یاد کرنے کہ کیوں نہ اس چیز کو یاد کر لیا جائے تو اگر آپ ایک جملہ یاد کر لے ہیں تو آپ کو تین چار تین چار قواعد یاد کرنے سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے اگر آپ اردو یاد کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ فیوچر کے اندر گاگی گئے آتا ہے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کی اردو یاد کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چھ جملے یاد کر لینا ہے اردو کے ساتھ اور اس کے بعد باقی جتنے بھی الفاظ ہیں سب کے ساتھ آپ نے بول لینا ہے تو آپ کا سبق کور ہو جائے گا ایکسرسائز آپ کریں گے اس کے بعد پہلی ایکسرسائز ہے آپ نے کیا کرنا ہے نیچے کچھ جملے دیئے ہوئے ہیں یہ پریزنٹ بی کے اندر ہیں آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے فیوچر بی کے اندر یہاں پر ہے they are married married کہتے ہیں شادی شدہ they ہیں وہ ہیں شادی شدہ ٹھیک ہے سبجیکٹ ہے ورب ہے اور کمپلیمنٹ ہے تو یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر آپ اس کو آر کو کر دیں گے will اور اس کے بعد لکھیں گے be آپ کہتے ہیں they will be married وہ شادی شدہ ہوں گے اس کے بعد ہے اس کے بعد یہاں پر ہے i am not single میں اکیلا نہیں ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ورب ہے اور یہ آپ کا کمپلیمنٹ ہے یہ سبجیکٹ ہے جو ورب ہے اس کو آپ تبدیل کریں گے فیوچر کے اندر یہ ہو جائے گا i will not be ٹھیک ہے یہاں پر بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ be جو ہے وہ not کے بعد آئے گا be پہلے نہیں ہوگا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ سوال یاد کریں گے تو یہ ہوگا will i be will be i یہ غلط ہے ٹھیک ہے چلیں یہ exercise آپ نے کر لی تو اس کے بعد اگلی exercise ہے آپ نے اس سے بہت زیادہ جملے بنانا ہے speaking کرنی ہے you have to speak 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 بولنا ہے آپ نے ٹھیک ہے میں نے آپ کو اس کورس کے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو speaking سکھائی جائے گی اور speaking تب ہی آپ سیکھ سکیں گے جب آپ بولیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک subject لینا ہے یہاں سے ورب ایک ہی ہے وہ لینا ہے compliment کو یہ ایک لینا ہے اور آپ نے یہاں سے signal words لینے ہیں جو در حقیقت adverbs ہیں وہ آپ نے لینے ہیں اور یہ سارے وہ adverbs ہیں جو آپ کو future کے بارے میں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ people will be back this evening کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ واپس آئیں گے واپس ہوں گے آج شام یہاں پر انشاءاللہ میں اردو لکھ کر پھر اس کی پی ڈی ایف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی طرح آپ کہتے ہیں people will not be back this evening will people be back this evening will people not be back this evening want people be back this evening ٹھیک ہے آپ جتنے چاہیں جملے بنا سکتے ہیں تو جتنی speaking آپ کریں گے اتنی ہی زبان آپ کی چلے گی تو میں speaking پر آپ کو زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس course کے end تک اگر آپ نے اسی طرح یہ course کیا جس طرح میں چاہ رہا ہوں تو آپ کی زبان کافی حد تک چل چکی ہوگی انگلیش کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ practice نہیں کریں گے تو پھر آنے والے زمانے میں پھر آپ کہیں نہ کہیں course کر رہے ہوں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی practice کرنی ہیں ابھی کر لیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ آپ کو پھر کہیں کسی جگہ course کرنا پڑ جائے اور میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے سے نعرے دیکھے ہوں گے کہ تین مہینے میں فرفر انگلیش بولیں میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ تین مہینے میں کوئی بھی انگلیش نہیں بول سکتا اور فرفر تو بالکل بھی نہیں بول سکتا انگلیش سیکھنے کا عمل ایک محنت مانگتا ہے اس میں وقت لگتا ہے اس میں تجربہ لگتا ہے میں بارہ سال کے experience کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان دعویوں کے ان نعروں کے دھوکے میں آپ نہ آئیں جو تھوڑی بہت محنت آپ سے ہو سکتی ہے آپ وہ کریں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں ایک آتھ سال کے بعد آپ کو کافی کچھ تفتیلی اپنے اندر محسوس ہوگی ٹھیک ہے تو میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ تین مہینے کے اندر آپ فر فر انگلیش بولیں گے ہاں آپ کافی کچھ انگلیش بولنا آپ شروع کر چکے ہوں گے اور یہی میرا اس کورس کا مقصد ہے کہ آپ انگلیش بولیں اور اسی وجہ سے میں آپ کو بار بار بولنے پر زور دیتا ہوں بولیں بولیں میں آپ کے سامنے موجود نہیں ہوں ورنہ میں آپ سے باقاعدہ بلواتا ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر تھری ہے ایکسرائز نمبر تھری ہے کہہ رہے ہیں نیچیک ڈائلاؤگ دیا ہوا ہے وہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ اس کے اندر آپ کیا کریں گے پہلے یہ ڈائلاؤگ سمجھ لیں اس کے بعد اس کو یاد کر لیں یا اپنے ذہن میں بٹھا کے پھر اس کو اپنے پارٹنر کے ساتھ بولیں اس ہفتے کی چھٹی کے لیے آپ کا کیا ارادہ ہے آپ کا کیا منصوبہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریزنٹ بی کا جملہ ہے اور ویکنڈ کہتے ہیں ہفتے کی جو چھٹی ہوتی ہے بعض لوگوں کی اتوار کو ہوتی ہے بعض لوگوں کی ہفتے اتوار دونوں کو ہوتی ہے بعض لوگوں کی جمعے کی دن چھٹی ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ there is a friend of me near to my house I will be with him اب آبر کہہ رہا ہے کہ میرا ایک دوست ہے subject verb compliment near to my house یہ ایڈوربیل ہیں subject verb اور ایڈوربیل کہہ رہے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں گا میرا ایک دوست ہے میرے گھر کے قریب میں اس ویکنڈ میں اس کے ساتھ ہوں گا and you اور تم اپنا بتاؤ تم کیا کرو گے تو احمد کہہ رہا ہے I will be at home with my family میں گھر والوں کے ساتھ گھر پر ہوں گا subject verb ایڈوربیل ایڈوربیل ایک جملے میں دو ایڈوربیل بھی آ سکتے ہیں بابر کہہ رہا ہے will there be a party or something کیا کوئی پارٹی شاٹی ہو رہی ہے کوئی دعوت ہے کیا مسئلہ ہے تو احمد کہہ رہا ہے yes it's kind of a family party ہاں ایک family party ہے family دعوت ہے none out of our family members will be there تو کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوگا out of our family members ہمارے family کے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی آدمی will be there نہیں ہوگا none نہیں ہوگا کوئی بھی ہمارے خاندان سے باہر کا آدمی اس میں نہیں ہوگا تو یعنی آپ سمجھ جاؤ کہ میں آپ کو نہیں بلا سکتا تو بابر کہہ رہا ہے oh that's great ارے یہ تو بڑی اچھی بات ہے have fun تو مزے کرو تو ایک چھوٹا سا ڈائلاغ ہے جس کے اندر زیادہ تر present اور future b کے present b کے اور future b کے جملے use ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ آئیں گے اپنی exercise کی طرف اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ وہی پیڑگراف دیے ہوئے ہیں چند جس کے اندر جملے ہیں جو underline کیے گئے ہیں آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور یہ جملے دیے ہوئے ہیں اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے future b کے اندر ٹھیک ہے تو اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک سیاہ ہے جو ہمالیہ گیا ہوا ہے اور وہاں پر شام ہو جاتی ہے تو یہ ایک ریسٹورنٹ کے باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کسی کمرے کی تلاش میں تو ریسٹورنٹ کا مالک اسے کہتا ہے کہ آپ رکو میں آپ کے لئے کمرہ بنا دیتا ہوں ایک آدمی بیٹھتا ہے پھر وہ اس کو اس کے مستقبل کے بارے میں بتانا چاہتا ہے اور اس کے ماضی کے بارے میں اس کو بتاتا ہے ٹھیک ہے بہرحال آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو باتیں بتائی تھی وہ سچ تھی اور پھر وہ ریسٹورنٹ کا مالک باہر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو آدمی جس نے تمہیں یہ چیزیں بتائی ہیں یہ تو پاگل ہے علاقے کا بہرحال آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور جو جملے میں نے انڈرلائن کیے ہیں یہ یا تو پریزنٹ بھی ہے یا پاسٹ بھی ہے جیسے کہ یہ پاسٹ بھی کا جملہ ہے سبجیکٹ ورب اور آن ہالیڈے ایڈوربیل ان ہمالیاز ایڈوربیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ آئی واز آن ہالیڈے میں چھٹیوں پر تھا ان ہمالیاز ہمالیا میں ہمالیا ایک پہاڑی سلسلہ ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واز یہاں پر پاسٹ کا ورب ہے تبدیل کریں گے ویل کے اندر آئی ویل بی ان ہمالیاز آن ہالیڈے تو میں چھٹی میں میں چھٹیوں پر ہمالیا میں ہوں گا تو آپ نے تبدیل کر دیا اسی طرح یہ ہم کہتے ہیں اس کو ہم تبدیل کریں گے ایٹ ویل بی بیوٹیفل ایفننگ ایٹ ویل بی بیوٹیفل ایفننگ بڑی خوبصورت شام ہوگی اسی طرح آپ نے باقی جملے بھی کر لینے ہیں تو یہ تھا آج کا سبق آپ میں سے جو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ سوال ضرور پوچھا کریں اس سے مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کوئی ایک اور سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا میں اپنے انڈ پر پوری کوشش کر رہا ہوں اور آپ کی طرف سے بھی کوئی ردعمل مجھے ملے تو مجھے اچھا لگے گا یقینا سن کر چاہے وہ مصبت ہو یا منفی ہو یہ تھا آج کا سبق امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ